دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے الجھے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر سیکھیے کلاس روم میں سناٹا تاری تھا طلبہ کی نظریں کبھی استاد کی طرف اٹھتیں اور کبھی بلیک بورڈ کی طرف استاد کے سوال کا جباب کسی کے پاس نہیں تھا سوال تھا ہی ایسا استاد نے کمرے میں داخل ہوتے ہی بغیر ایک لفظ کہے بلیک بورڈ پر ایک لمبی لکیر کھینج دی پھر اپنا رخ طلبہ کی طرف کرتے ہوئی پوچھا تم اسے کون ہے جو اس لکیر کو چھوے بغیر اسے چھوٹا کر دے کلاس کے سب سے ذہین تیز دماغ طالب علم نے آخر کار اس خاموشی کو توڑتی ہوئے جواب دیا کہ لکیر کو چھوٹا کرنے کے لیے اسے مٹانا پڑے گا اور آپ اس لکیر کو چھونے سے بھی منع کر رہے ہیں یہ ناممکن ہے باقی طلبہ نے بھی گردن ہلا کر اس بات کی حامی بھری استاد نے گہری نظروں سے طلبہ کو دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر پچھلی لکیر کے آگے اس سے بڑی ایک اور لکیر کھینج دی جس کے بعد سب نے دیکھ لیا کہ استاد نے پچھلی لکیر کو چھوے بغیر اسے چھوٹا کر دیا تھا طلبہ نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھا تھا دوسروں کو نقصان پہنچائے بغیر ان کو بدنام کیے بغیر ان سے حسد کیے بغیر ان سے علچے بغیر ان سے آگے نکل جانے کا ہنر چند منٹ میں انہوں نے سیکھ لیا تھا موسیقی 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 موسیقی